نمسکار مکیس کھانا کھا جانا میں آپ کا پھیر سے سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پالک کے کوپتے کی سبجی ایسی سبجی جس میں جو بٹامنوں سے بھرپور ہے آپ پالک کے کوپتے یا پالک کا سوپ یا گرین پالک دال والا اگر آپ کھاتی ہیں تو آپ بیمار نہیں ہوں گی اور آپ کے بچے صحت مند رہیں گے پالک میں وہ گڑھیں جو بہت سبجیوں میں نہیں ہیں اسی لئے پالک کو جرور کھانا چاہیے ہمارا بیڈیو آپ کو پسند آئے گا جرور آئے گا اور آپ ہم کو لائک کریں آئیے گا پالک یہ دیکھئے گا پالک کیسے بنے گے پالک کی کوپتے کیسے بنے گے کم سمیہ میں اچھی سبجی پالک کی کوپتے اس میں جنود پڑے گی پالک کی جو ڈھائی سو گرام پالک بہت ہے تین ٹاماتر تین پیاج ادرک کا ٹکڑا اور پانچھے ہری مرچ اگر آپ کو تیخہ کم پسند ہے تو مرچیں کم کر دیں تین چار مرچیں رکھیں اور نئی سے چھ سات مرچیں رکھ سکتے ہیں پالک کو ہم باری کاٹ لیں گے اچھے سے دھو کر کے ساپ کر کے یہ پالک کاٹنا ہے کیونکہ پالک میں کبھی سڑیاں ہوتی ہیں کیڑے ہوتے ہیں اب ہم نے اس میں دو کٹوری بیسن کا ڈالیں گے بیسن کو چھان لیں گے پہلے اس کے بعد ڈالیں گے یہ ابھی ڈیڑھ کٹوری ہے تھوڑا سا پھر ہم باد میں اور ڈالیں گے اب ہم نے روا کو ایک کٹوری روا لے کر کے چھانا اور اسی میں میں اس کی مکس کیا روا کو دو کٹوری بیسن ایک کٹوری روا اب ہم اس میں ایک چمچ کرس کیا ہوا اجمائن ڈالیں گے ایک چمچ نمکی اور آدھی چمچ ہینگ کیونکہ ہینگ آج کل پیور ہینگ نہیں آ رہی ہے اس کے لیے آدھی چمچ سے تھوڑا کم ڈال دیں ہینگ اور یہ اجمائن جو ہے کافی پاچک ہوتی ہے آدھی چمچ ہم نے حلدی ڈالی آدھی چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا آدھی چمچ چلی لال مرچ پاورڈر ڈالا اور ایک چمچ سے تھوڑا کم نمک ڈالا اب ہم اس کو ملائیں گے اور تیل ڈالا ایک چمچ بڑی چمچ اب ہم اس کو مکس کریں گے پانی ہم تھوڑا ڈالیں گے دھیری دیر کر کے اور مکس کریں گے کیونکہ پالک میں پانی خود ہی ہوتا ہے پانی پہلے ہم پانی کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور ملائیں گے اگر جنود پڑے گی تب ہی ڈالیں گے اب ہم نے ملائیں گے اب ہم نے ایک چمچ اس میں بیکنگ پاورڈر ڈالا آپ چاہے تو اینوں بھی ڈال سکتی ہیں اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے کہ اب مکس ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ڈالا اور اس کو بھی مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈھکی رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اس کے لیے پھر اب اس کے بعد تب سے کیا کریں گے ہم مرچ لی یہ وہی کاٹ لی تھی ہم نے پانچ چھے مرچے کاٹی ہیں تین ٹیماتر کاٹی ہیں تین پیاج کاٹا ہے اور قریب پندرہ لیسن کی کلیاں کاٹ کے اس میں ڈالی ہیں اس میں ہم جرہ سا نمک ڈالیں گے اور پانی ڈالیں گے ادھرک ڈالی ہے ہم نے اس میں کاٹ کر کے یہ دیکھئے گا ادھرک بارک نہیں کاٹ نہیں ہے تھوڑے سے پیس موٹے رہیں کیونکہ ہمیں گرینڈر میں پیسنا ہے یہ دیکھئے پیس تیار ہو گیا ہے گریبی کے لیے یہ دیکھئے گا اگر ہمارے ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو لائک ضرور کر دیں دس منٹ بعد ہم نے کڑھائی میں آئیل ڈال کر کے سرسوں کا آئیل ہے یہ ڈالا ہے گرم ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں پکوڑیاں ڈالنی سروع کر دی ہیں چھوٹ چھوٹی پکوڑیاں ہاں سے ڈالیں آپ آرام سے یا پھر چمچ کی مدد سے اگر ہمارا ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہی ہیں نیا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور آپ اس کو بنا کر کے اپنے پرواروں کی بہاوائی لوٹیں جب ہمارے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا لوگ کھا کر کے بہاوائی کرتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو ہمارا سینہ پھول کر کے چونہ ہو جاتا ہے اور ہم سے ہمارے ملنے والے جلنے لگتے ہیں کہ اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیتے ہیں ہمارا ویڈیو دیکھ کر کے آپ مکیس کھانا کھا جانا کو یاد رکھیں اور ہمارا ویڈیو دیکھ کر کے آپ سیکھیں نئی نئی ڈس بنانا دیکھئے گا کتنی اچھی کرسپی ہو رہی ہیں ہمیں براؤن ہونے تک اس کو تلنا ہے میڈیم آر آگ پر یہ دیکھئے گا کتنی کراری ہو گئی ہے لگ رہا ہے یہ کتنا اچھے کوپتے بن رہے ہیں اگر آپ کے بچے ڈرائنگ میں کمجور ہیں تو آپ ہماری چینل میں ایسی مہین ڈرائنگ بھی سکھا جاتی ہے آپ ویڈیو دیکھیں اور خود بھی سیکھیں اب بچوں کو اس کا سرل طریقے سے سکھایا ہے ہم نے مکیس آرٹسٹ کے نام سے ہوگی مکیس کھانا کھجانا کے نام سے آپ ہمارا چینل لائک ہے آپ دیکھیں اور لوگوں کو سیئر جروح کریں پکوڑیاں ہم نے بنا لی ہیں اب ہم نے تیل ڈالا دو چمچ اور اس میں ہنگ ڈالی تھی تھوڑی اور یہ ہم نے پیشٹ جو بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اب یہ ہم پکائیں گے تیل چھوڑنے تک اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے کوئی تو آپ پیسہ نہیں رکھتا آپ کے پاس اور کوئی پروبلم ہے تو آپ اس میں کچھ ویڈیو پڑے ہیں اس میں آپ اس کو دیکھیں اب ہم نے اس میں آدھی چمچ ہلدی اور ڈال دی ہے اور آدھی چمچ مرچ ڈال دی ہے آدھا چمچ ڈھنیاں ڈال دی جا ہے اور یہ دیکھئے گا گریوی کا کلر ہی ایک دم سے ہلدی پڑتے ہی چینج ہو گیا ہے اس کو ہم سلو میڈیم گیس پر پکائیں گے تیج گیس نہیں کریں گے کیونکہ اب ہم نے اس میں نمک ڈال دیا ہے نمک ڈالیں گے ہم دو چمچ یا سوازہ انصار آپ جتنی سبجی بنانا چاہیں یہ دیکھئے گا ہم اس کو چلائیں گے اور چلانے کے بعد جب اس میں اپھان آنے لگے دیکھئے گا یہ دیکھئے گا کس طرح سے کھول لہی ہے اب ہم اس میں پانی ملا دیں گے کیونکہ مسالہ ہمارا پک چکا ہے گریوی جتنی بھی ہے اگر آپ چاول کے ساتھ کھانا چاہیں تو اس میں گریوی زیادہ بنانی پڑے گی اب ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں پکوڑیاں ڈال دیں گے کوپتے جو بنائی ہیں چاول کے ساتھ اگر کھاتے ہیں تو آپ گریوی زیادہ بنائیں یہ دیکھئے گا اور اگر پرانٹھے پوڑی روٹی سے کھاتے ہیں تو گریوی کم بنائیں یہ دیکھئے گا اب ہم اسے پانچ منٹ تک پکائیں گے ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ بعد ہم کھولیں گے تو سبجی تیار ہو گئی ہوگی یہ دیکھئے گا سبجی ہماری تیار ہے بن کے اب ہم اس کو کٹوری میں ڈال کر کے کھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھئے گا یہ گریوی اور یہ چاول کے ساتھ کھائی جائے گی اس کے لیے یہ اس کی گریوی زیادہ ہے آپ اس کی گریوی کو کم کرنا چاہے آپ پربار کے حساب سے یہ جو ہے سبجی آٹھ لوگوں کے لیے بن چکی ہے کیسی لگی آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہم لاک جرور کریں کمنٹ لکھیں اور اپنے دوستوں کے سیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی بار دیکھ رہی ہیں تو سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات اگلے ویڈیو کے لے کر ہم جلدی ہی آئیں گے آپ کے سامنے